السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈ چکن یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو سٹو ٹرائے کرنا چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اس ریسیپی کے لیے جو جو انکریڈینز یوز ہوں گے وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور ہری مرچ کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون یہ تینوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے مطلب 2 ٹیبل سپون اور تہین ہم نے لیا ہے ایک کپ اور یہ ہم نے کالے مرچ پاوڈر لیا ہے یہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور خوشک دھنیا پاوڈر ہم نے لیا ہے یہ تقریباً وان ٹی سپون اور یہ زیرہ پاوڈر ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور لال مرچ پاوڈر لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹی سپون اور یہ ہم نے اجوائن لیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے ہافتی سپون اور یہ کچھ گرم مسالے ہم نے لیا ہے ثابت گرم مسالے کالی علائچی چھوٹی علائچی اور چار عدد ہم نے لونگ لیا ہے دو دار چینی کے چھوٹے سے ٹکڑے لیا ہے اور تین عدد ہم نے لیا ہے لیمو اور یہ ہم نے چکن لیا ہے ایک کلو اس پر ہم نے کٹس لگا دیئے اس طریقے سے آپ کٹس لگا لیں میں نے زیادہ لیکس لیئے سب سے پہلے ہم نے لے لیا باول کیونکہ چکن کو پہلے ہم میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے دہیں دہیں ہم نے ڈال دیا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پہلے اترک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہم نے اور سارے سپائسز ڈال دینے ہیں دہیں میں سارے ہم نے مسالے ڈال دینے ہیں پہلے ان کو اچھی طرح ہم مکس کر لیتے ہیں ٹکٹ میں goudestiny لے ہم نشو کس کو ان کو ان کے ساتھ ہم بھی ڈال دینے ہیں ٹکٹ میں kiہم ٹکٹ میں ڈال دیں گے ٹکٹ میں ڈال Nous سطکру ہم نے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے لیمن تین عدد ہم نے لیمن لیے اسکوچھی طرح نہ جوڑ دیں گے ہم نے سارے لیمون ڈال دیا اسکوچھی طرح مکس کر لیں اور جو ہم نے گرم مسالہ لیا تھا ثابت وہ بھی ڈال دیں گے اسکو مکس کر لیں اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چکن چکن ڈال دیں گے سارا یہ میں نے زیادہ لیگس لیا ہے آپ اور بھی چکن لے سکتے ہیں یہ کٹس بھی اچھی طرح لگانے ہیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر جا سکے اب اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح ہم مکس کریں گے اس پر اچھی طرح مسالہ لگا دیں گے ہاتھوں سے ہی اس طریقے سے یہ کٹس کے اندر اس طریقے سے یہ کٹس کے اندر اچھی طرح مکس کر دیا ہے اچھی طرح اچھے طریقے سے ہاتھوں سے آپ نے اس کی اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اگر اس کی میرینیشن اچھی ہوگی تو چکن بھی ہمارا اچھا بنے گا اس لئے اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اس کو ہم نے کور کر دیا ہے اب اس کو ہم تقریباً رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھی طرح مکس کر جائے دو گھنٹے ہو گئے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم کڑائی میں ڈالیں گے یہ ہم نے کڑائی لے لیا ہے اس میں ہم چکن ڈال دیں گے یہ سارا چکن ہم نے ڈال دیا ہے فلیم اون کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اس کو کور کر دیا ہے اس کو میڈیم فلیم پر کوپ کریں گے اور اس کا پانی بلکل ہم نے ٹرائ کرنا ہے یہ چکن ہمارے اچھی طرح گل جائے گی تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں اس کا پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور چکن بھی یہ دیکھیں گل چکی ہے ہماری اچھی طرح اس میں چمچ ہم بار بار مطلب نہیں ڈالیں گے برنا جو چکن ہے وہ ہماری ٹوٹ جائے گی اب یہ چکن بلکل گل چکی ہے اچھی طرح اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے پھر اس کو فرائ کریں گے چکن کو ہم نے اچھی طرح ٹھنڈا کر لیا ہے اب چکن کو فرائ کرنے کے لیے ہمیں امیزہ چاہیے امیزہ بنانے کے لیے جو جو انکریڈینس ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا نمک لیا ہے تھوڑی سی کالے مرچ لیا ہے بیکنگ پاورڈر لیا ہے دو عدد ہم نے لیا ہے انڈے اور میدہ ہم نے لیا ہے ہاف کپ اور ہاف کپ کی چاہیے ہمیں دودھ کا ہم نے سب سے پہلے باؤل لے لیا ہے اس میں ڈرائی انکریڈینس ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے میدہ میدہ ہم نے ڈال دیا مکس کر لیں گے پہلے ان کو مکس کر لیں گے کچھی طرح مکس کر لیں اگر آپ اس طریقے سے بھی کچھ لوگ کھا سکتے ہیں چکن جو آئل میں فرائے نہیں کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے بھی چکن آپ کھا سکتے ہیں اس طرح بھی بہت مزے کا ہوگا چکن مکس کر لیں گے مکس کر دیں اچھی طرح سارا دودھ ہم نے اس میں ڈال دیا اب انڈے ڈالیں گے ہم اس میں ہم نے دونوں انڈے ڈال دیا اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے وہ میرے میں 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 بھی 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 بہت سا مکس کرنے اچھی طرح ڈپ کر لیں اب اس کو فرائے کریں گے اسی طرح فرائے کرتے جائیں گے اچھی طرح فرائے کرتے جائیں گے اچھی طرح فرائے کریں اچھی طرح فرائے کریں اچھی طرح فرائے کریں اچھی طرح فرائے کریں ہم اچھی طرح فرائے کریں اسے طرح فرائے کریں چکن کو ہم نے فرائی کر لیا اب اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں چکن کو ہم نے ڈش اوٹ کر دیا ہے فرائیڈ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو سرو ٹرائے کرنا اگر یہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے پیارا سا کومنٹ کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں